موسیقی 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 آپ یہ نیتا لوگ ہیں بی جے پی کانگریس جنتا کو بکس کر رکھیے کئی لوگ اپنے آپ کو ایکسپارٹ مانتے ہیں لیکن وہ ایکسپارٹ ہوتے نہیں ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جون کی اناؤنسمنٹ کے بعد جون کی اناؤنسمنٹ جون دوہزہ سولہ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد باقی سارے کاؤں ہیں سر پان سال سے آپ لوگ پچھلی بار چلا رہے ہیں رام مندر کیوں نہیں بنوایا کیوں نہیں کیوں کوٹ میں ہم نے دیا ہے یہ کوٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد آگے سر سنیے وینہ وقت نیویدہ نے سنیے رام مندر جب توڑنا تھا تب سمیدھان کی یاد نہیں آئی تب گہر سمیدھانک طریقے سے آپ نے توڑ دیا میں آپ سے زیادہ بلنٹ ہوں اور مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ آج ہی رام مندر بن جائے کیسے بھی کر کے بینگ ہے ہندو بینگ ہے براممن لیکن آپ جو یہ سمیدھان کا بہانہ لے کے آپ نیتا لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو نا جب توڑنا تھا تب آپ کو سمیدھان نہیں یاد آیا آج بنانا ہے تو آپ سمیدھان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہو نیتاگیری کر رہے ہو آج اس وقت آپ کو سمیدھان کی یاد نہیں ملکون ملے ہیں آپ نے اپنی سرکارے دیئے ہیں اس کے لیے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بچے مرے ہیں آپ کو کیا یاد ہے سولر بولے تھے اس بی نے اور کتنوں کو گولی مالی دی آپ جاتے بولتے کوٹ آرڈ دیتی کی رام مندر گیراو تو آپ جاتے مرشا جی آپ نے یہی بات کر دی اس پر میں جواگر مندر گیراو بہت کلیرلی رکھا ہوا ہے اور اپنا بی وی نسر راہو کی سرکار نے بہت کلیرلی بولاتا تتھے پل جائے تو آپ بنا لیجے آج کے ہونے کانگرس میں مرد رہی ہے ہو سکتا ہے آپ نے یہ وعدہ کیا اتنی دیلیوری نہ ہو میں مانتا ہوں لیکن ایسی اعتنی سیسٹم برامت نہ کریے کہ پبلک برگلا جائے لوگ آپس میں دشمن بن جائے آج صبح ہی کانگریس اور بی جے پی کے چکر میں امیتھی میں ایک گریب آدمی کی موت ہو گئی صرف پولیٹکیل ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں نے ایسا ڈیولپ کر دیا ہے چندر موہن جی سے میں اس پر دیا ہے تو وہ جبردستی بڑیا کی دبا دبا جا رہا ہے وہ کیا تھا تو سر جار کے فائی آر کریے نا ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے گلاتا ہے گرس ہے اتنے confident ہو تو ایف آئی آر کریے پولیس کو ٹویٹ کرنے سے وہ پرابلم کمی جی ایف آئی آر کریے ٹویٹ ٹویٹ کرنے سے آپ کی وہ پرابلم دور ہو جائے گی پولیٹکل مائلز لینے کے لیے دیکھیں باہر نکلیے اور جنتا کے لیے کام کریے کیونکہ جنتا برحمت ہونے والی نہیں ہے جنتا کے لیے کام کریں گے جنتا کو پتا چلے گا آپ کو بتائیے صاحب ہم سے گلتی ہو گئی تین مہینے اور لگیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ جنتا کام نہیں ہوا ہمیں شاہدی آپ بتائیے نا ستھیوں کے ساتھ بتائیے کام کام نہیں ہوا یہ بتائیے چلیے چندرمون دی کی پاس آج یہی بول دیجے کہ ہاں بی جے پی کو اس لیے جتاؤ کیونکہ ہم نے نوٹ بندی کی تھی اور اب کی بار آنگا تو دو ہزار کی نوٹ بندی پھر کر دوں گا سو روپے پساس روپے کی نوٹ بندی کر دوں گا ساری پرابلم ختم اگر کسی نیتا کے اندر گٹس ہے تو یہی بول دیجے آج چناؤں میں چرچہ ہی نہیں ہے صاحب جو جو کام آپ نے کیے سینہ ٹھوک کر کے ہو سکتا ہے میک انڈیا بہت سکسیسفل رہا ہو تو اس کے بیس پہ آپ ووٹ کیوں نہیں مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ چناؤں میں ووٹ کسی اور چیز سے ملتے ہیں اور یہ چیز کوئی اور ہے یہ راج نیتا لوگ سمجھتے ہیں آپ نے نوٹ بندی کی میں مانتا ہوں کہ بہت اچھی چیز تھی یا بہت خراب چیز تھی اور آپ نے بولا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پچاس دن کے بعد کسی بھی چوراہے پہ مجھے بلا لیجئے گا تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایٹلسٹ بی جے پی یا پردان منتری جی کم سے کم کچھ نہیں تو ہر چوراہے پہ جا کے یہ تو بولیں گے کہ میں نے نوٹ بندی کی تھی اس لیے ووٹ دیجئے نوٹ بندی کی چرچہ ہی نہیں ہے فلال آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آج پانچ بہ چرن ہے لوگ سبح چناف کا ستروے لوگ سبح چناف کا اور ووٹنگ فلال چل رہی ہے کل ملا کر سات راجو ہیں اور سات راجو کی کیاون سیٹے ہیں جن پر فلال ووٹنگ چل رہی ہے اگر ہم ان راجو کی سیٹوں کے بارے میں بتائیں تو اتر پردیش کی چودہ سیٹے راجستان کی تیرہ سیٹے ہیں بیہار کی پانچ مدی پردیش کی سات بنگال کی سات ہیں پشن بنگال کی اور جھارکن کی چار سیٹے ہیں کا یہ جو چناف ہے آج کا جو یہ فیز ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پولیٹیکل اینلیسٹ ایک ایمشرا جی جڑ گئے ہیں شروعات میں ایک ایمشرا جی سے کروں گے ایک ایمشرا جی کس طرح سے آپ آج کے اس ووٹنگ ڈے کو دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اس چرن کے آج کے اس ووٹنگ کو دیکھتے ہیں پہلے یہ بتائیں اور اس کے بعد ہم سیٹ پر بھی بات کریں گے کہ کونسی سیٹ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیا مہتفر رکھتی ہے دیکھیں راجنیتک منجل کو پانے کے لیے ستہ دل پکش بپکش یا جتنے بھی نیتہ ہیں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہر چرن جو چناؤ کا ہو رہا ہے میں اس کو یہ مانتا ہوں کہ ایک قدم یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ یہ سکسز ہے کہ یہ ان کا فیلے ہو رہے ہیں تو آج کا جو پانچما یہ چناؤی چرن ہے میں اس کو بھی ایک مائل سٹون کی طرح مانتا ہوں اس کے پیچھے ریزن ہے کہ زیادہ تر سیٹوں پہ ایک طریقے سے ڈیسیزن کیا ہونا چاہیے آج مت پیٹی یعنی ای وی ایم میں بند ہو جائے گا تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آج ایٹ لیسٹ یہ فائنل ہو جائے گا موٹا موٹا بھلے ہی ریزلٹ بعد میں آئے کہ کس کا کیا ہونے والا ہے تیریس تاریخ کو جب یہ جادو کا پیٹارہ کھولے گا تو کئی نیتاؤں کے کئی پارٹیوں کے ہاتھ کے توتے اوڑ جائیں گے تو بڑا میزیکل ڈے میں اس کو مانتا ہوں بڑا ڈیسیزن میکنگ ڈے مانتا ہوں آج کے دن ایک یہ ڈیسیزن فائنل ہو رہا ہے پکچ کے لیے بھی اور بی پکچ کے لیے بھی اور یہ پارٹیاں بکھو بھی سمجھتی ہیں ایک ایمشرا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایمشرا جی میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیں یہاں پر اشوک جی جو بات کر رہے ہیں کہ جنتا کو اب ضرورت لگی تو جنتا نے ایسا سوچا اور جنتا کا یہ آدیش تھا جس وجہ سے یہ گڑ بندھن ہوا آپ اس پر کیا کہیں گے کوئی جنتا کا آدیش نہیں تھا دیکھیں یہ راج نیتا لوگ ہیں میں آپ کو بتا دوں اور آجادی کے بعد سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اور اگر نسبک شو کے بات کیا جائے یہ کوئی جنتا کا آدیش نہیں تھا یہ آدیش کےول جو ہے ان لوگوں کا تھا کہ کیسے اس آدیش کے تھروں جو ہے ہم کوئی بھی ایک گڑ بندھن بنا کے ستہ پہ کابیج ہو کوئی بھی پارٹی ہو ساری پارٹیوں نے گڑ بندھن بنایا ہے اور اپنے اپنے اسٹریٹی کے حساب سے چل رہے ہیں کون سے جنتا نے جو ہے اندولن کر کے بولا کہ آپ یہ بنائیے آپ نے ایک ٹرائل کیا اسٹریٹی کے تھروں آپ کو اس میں سکسز ملا وہ ایک اچھی چیز ہے آپ کو سکسز ملا آپ نے اس فارمولے پہ چلنے کے لیے آگے ڈیسائیٹ کیا تو یہ آپ کا اپنا اسٹریٹیٹک ڈیسیزن ہے ٹھیک ہے اس کے بینیفیٹ آپ کو مل رہے ہیں یا پروفٹ یا لاز جو بھی ہو لیکن یہ چیز بولنا کہ یہ جنتا کا آدیش تھا جنتا نے تو پہلے بھی سارے پارٹیوں کو آدیش ہر بار دیا ہے سارے پارٹیوں نے کون سا وکاس کا کام کیا اور جو لوگ پکش یا بھی پکش وکاس وکاس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بھارت ایک بڑا بھاونا پردھان دیس ہے آجادی کے بعد سے وکاس کے مددے پہ کتنے چنو جیتے گئے ہیں سماجبادی پارٹی نے پچھلی بار وکاس کو ہی مددہ بنایا تھا کام بولتا ہے کر کے کیا حالت ہوئی دو سو چالیس یا دہیسو سیٹ تھی اس سے یہ چالیس پیتالیس سیٹ پہ آ گئے جبکہ کانگریس کا ساتھ بھی تھا ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ میں کون سا وکاس کا مددہ کون سی پارٹی اٹھا رہی ہے آپ مجھے بتائیے سارے مددے تو ایموشنل ہیں ریشنل تو ہے نہیں وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے کون ہائیوے بنانے کسی نے اپنے ایزنڈے میں بولا ہے کہ ہم اتنے کلومیٹر ہائیوے بنا دیں گے یہ کر دیں گے ایک لائن میں بس وکاس کی بات بول دیں گے بڑا ویگ ٹائپ کا کہ ہم وکاس کریں گے اب کونٹی فائی نہیں کرتے ہیں اس کو کونٹی فائی کرنے کا مطلب ہم کیا وکاس کریں گے چلو جی بنگالیا یوپی ہو گیا دس آزار کلومیٹر سڑک ہے تو ہم اس کو پچاس زار کر دیں گے کسی پارٹی نے ایسا کونٹی فائی نہیں کیا ہے کیونکہ وہ اس کے لیبن ہو جاتا ہے اس کو ماپا جا سکتا ہے ایک ویگوے میں وہ سارے مددے ڈال دیتے ہیں ہم وکاس کریں گے اس میں ایموشنل مددے سب سے زیادہ ہوتے ہیں سفہ بسپا کا بھی جو گھڑ بندن ہے وہ دیکھئے وہ کیا گھڑ بندن ہے دو ہی فارمولے پہ ہے پچھلی بار بی جے پی کو تیس پرسنٹ ملا یعنی ستر پرسنٹ ان کے اگینسٹ ہے تو اس ستر پرسنٹ ووٹ کو جوڑ لو اور وہ جوڑا بھی تو کیسا ہے جاتیگت جوڑا ہوا ہے دلگت جوڑا ہوا ہے کہ اگر یہ یہ ووٹ بینک مل گیا تو اتنے پرسنٹ ہو گیا تو کہاں ریشنل مددے ہیں کون سی پارٹی ریشنل مددے کی بات کر رہی ہے صرف اور صرف چناؤ لوگ لڑتے ہیں یہ لوگ جیتنے کے لیے اس کے لیے کوئی بھی ہتکندہ اپنا ہے اتھیکیال ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ابھی میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن سارے لوگوں کا ایزنڈا یہ ہے کہ کیسے ہم چناؤ جیتے ہیں اور سرکار بنایں اور اہم بات مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سے کانگریز نے اس بار سوال اٹھائے ہیں اس طرح سے جب ادھان صبح میں چناؤ ہوئے تھے اس وقت تی وی ایم بلکل صحیح تھی کسی طرح کی کوئی خبریں نہیں آ رہی تھی ایک اے بھنشا جی سے ایک بار میں اس پر ریاکشن لینا چاہوں گی مرشا جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤوں ای وی ایم ہو یا بیلٹ پیپر ہو جب بیلٹ پیپر پہ ہوتے تھے تو کیا گھپلے باجی بوت کیپچرنگ یہ سب نہیں ہوتی تھی تب بھی ہوتی تھی کانے کا مطلب یہ ہے سسٹم کچھ بھی ہو اس کو ایکزیکیوٹ کیسے بھی کیا جائے اس میں گھپلے باجی اس میں گلتی کی گنجائشیں رہتی ہیں اور یہ ساری پولٹکل پارٹیاں ہی مل کے کرا تی ہیں سوال یہاں پہ سوچتا کا ہے میں یہ بولتا ہوں اگر بار بار یہ ای وی ایم بول رہے ہیں تو جب یہ لوگ راجستان وغیرہ کا الیکشن جیتے تو ان لوگوں کو بول دینا چاہیے کہ ہم ای وی ایم کی مہربانی سے جیتے ہیں کیونکہ ای وی ایم تب بھی خراب جو ہے بی جے پی کروا سکتی تھی اور ہو سکتا ہے ایسا خراب ہوا کہ سارے ووٹ ان لوگوں کو پڑ گئے یہاں پہ میں بولوں گا یہ دیکھیں پکچھ اور بپکچھ مل کر کے اس کو ایسے سلوشن نکالیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ جیتے جب آپ ہارے تب ہی آپ ای وی ایم کو لے کے چل لائیں ایک جسٹیفیکیرسن ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر سکتا پکچھ میں آپ ہیں تو آپ کی جمعیداری ہے کہ آپ بپکچھ کو سیٹسفائی کریں خبریں یہ بھی آتی ہے کہ جب الیکشن کمیسن بلاتا ہے تو یہ لوگ جاتے نہیں ہیں ارون کیجریبال جی نے بھی کئی بار آروپ لگایا تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ایک نسپکچ جانچ ایجنسی بنایا اس میں پبلک ڈومین کے ایکسپرٹ کو بھی بلائیں پارٹیوں کے ایکسپرٹ کو بھی بلائیں اور وہاں لائپ ٹیسٹ ہو ادر وائز یہ پرابلم ایسے ہی چلتی رہے گی کیونکہ یہ پرابلم ای وی ایم یا بیلٹ پیپر کا نہیں ہے یہ پرابلم ہے آپ سے بسواس کی کمی پکچھ کو بپکچھ کے اوپر بسواس نہیں ہے اور بپکچھ کو پکچھ کے اوپر نہیں اور ہم پبلک یا اسپیسلسٹ یا ایکسپرٹ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں بلکل چلیے ایک ایمشہ جی سے میں اس پر ایک پرتکریہ لینا چاہوں گے ایک ایمشہ جی بولیا نہیں دیکھیں حکیمی میں آپ کو بتاؤں یہ پارٹیاں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ دیش کے سسٹم کو بھی برگلاتی ہیں یعنی منپلیٹ کرتی ہیں اور جنتہ کو بھی کرتی ہیں تاکہ یہ جیتتے رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کبھی ایسا نہ رہا تھا کہ گریبی اٹھاؤ کانگریس نے دیا تھا سریمتیندرہ گاندی جی نے خیر چناؤ جیتنا ہارنا وہ ایک دوسری چیز ہے میں اس سے ہی تر بات کر رہا ہوں کوئی آج بھی جیتے گا کوئی کوئی ہارے گا تو گریبی تو ہٹی نہیں کیونکہ اگر گریبی ہٹی ہوتی تو آج بھی ساری پارٹیوں کا مددہ یہی ہے ہم گریبی دور کریں گے میں بی جے پی کو بھی میں بولنا چاہتا ہوں صاحب ٹھیک ٹھیک آئی ڈو اگری روم وز نوٹ بیلڈ اوور انا ایٹ ایک راس میں نہیں بنا تھا تو پانچ سال میں تو روم بنانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا نا صاحب مشہ صاحب کس ٹائم آیا تھا سمارٹ سٹی کا سر آپ ایک نٹ سر لیٹ می الاؤو ٹو فینش میں آپ سے ایک پار ایک کے مشہ ہی بات کر لیں میں آپ کو بولتا ہوں اور پہلی چیز دیکھیں اگر بی جے پی یہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے وکاس کی سپیڈ ہو سکتا ہے ان کے ٹائم سے زیادہ ہو صاحب زیادہ اس لیے ہے نا کیونکہ ہمارے پہلے جو پوروست تھے چاہے آپ کی پارٹی رہی ہو اٹل بیاری باشپہی نے بھی بہت سسٹم کو امپروف کیا کانگریس نے انہوں نے ایک ٹریک بشا دیا ہے ہائیوے بنا دیا ہے تب جہاں چار پرسنٹ وکاس ہوتا تھا تو آپ سات پرسنٹ یا دس پرسنٹ کا خواب سوچ رہے ہو تو یہ مت بولیے ہمیشہ کوسنا اتنے ڈاکٹر انجینئر رہے ہیں انہوں نے ستر سال محنت کی ہے ابھی بھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بی جے پی نے بولا تھا پانچ سال میں بولتا ہوں پانچ نہیں آپ پندرہ سال لے لو میری طرف سے لیکن بی آنیسٹ آپ نے خود بولا تھا ہم وشش گروہ بنائیں گے چار بار آپ کی باتیں بدل گئیں یہی کانگریس کا بھی ہے میں بولتا ہوں اگر آپ نے وکاس کیا میرے اپنے پرسنل چونکہ میں بزنس منیجمنٹ کا پروفیشنل رہا ہوں مجھے میکن انڈیا جو پروجیکٹ تھا وہ ون اپ دے بیسٹ پروجیکٹ لگا تھا آج چناؤں میں چرچہ ہی نہیں ہے صاحب جو جو کام آپ نے کیے سینہ ٹھوک کر کے ہو سکتا ہے میکن انڈیا بہت سکسیسفل رہا ہو تو اس کے بیس پہ آپ ووٹ کیوں نہیں مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ چناؤں میں ووٹ کسی اور چیز سے ملتے ہیں اور یہ چیز کوئی اور ہے یہ راجنیتہ لوگ سمجھتے ہیں آپ نے نوٹ بندی کی میں مانتا ہوں کہ بہت اچھی چیز تھی یا بہت خراب چیز تھی اور آپ نے بولا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پچاس دن کے بعد کسی بھی چوراہے پر مجھے بلا لیجئے گا تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایٹلیس بی جے پی یا پردان منتری جی کم سے کم کچھ نہیں تو ہر چوراہے پر جا کے یہ تو بولیں گے کہ میں نے نوٹ بندی کی تھی اس لیے ووٹ دیجئے نوٹ بندی کی چرچہ ہی نہیں ہے آپ مانگیے نوٹ آج یہی بول دیجئے کہ ہاں بی جے پی کو اس لیے جتاؤ کیونکہ ہم نے نوٹ بندی کی تھی اور اب کی بار آنگا تو دو ہزار کی نوٹ بندی پھر کر دوں گا سو روپے پساس روپے کی نوٹ بندی کر دوں گا ساری پرابلم ختم اگر کسی نیتا کے اندر گٹس ہے تو یہ ہی ہوگی کیونکہ اگر وہی بات جو ایک عام آدمی کی لے کے بات کریں گے جو ابھی پینلیس میں بولی گئی کہ دیش کی جنتہ یہ پوچھ رہی ہے آج کی میرے کو کیا ملا اس کو ملا پان پکڑو رہا ہے پینچر کی دکھان سار وہ آپ سے بھی پوچھ رہی ہے کہ سب تک سال میں کیا 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 اسی سسٹم پر وہ پوچھ رہی ہے اب سمیے کی کمی ہے بہت چھوٹا سا ریاکشن ہے کہ مشہ جی آپ سے جانوں گے اور اس کے بعد اشوک جی کے پاس جاؤں گی بہت چھوٹا سا ریاکشن لیکن میں جنتہ کو یہ بولنا چاہوں گا صاحب یہ چناؤ ہوئے اور آپ اگر ریشنل ہو جاتے ہیں یہ پارٹیاں کیوں منپلیٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ ریشنل نہیں ہوں آپ جاتیوات سے اٹھئے آپ دھرم سے اٹھئے اور تارکک طریقے سے سوچ کر کے آپ وہ دیجئے یہ پارٹیاں آپ نے آپ سدھر جائیں گے ادر وائز ہر بار ایسے ہی ہوتا رہے اشوک شاہ جی موسیقی موسیقی